بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے بنایا تندور اون اور آج ہم نے اس میں بنایا ہے کباب اور بڑے ہی زبردست بنیا ہے کباب یہ جو تندور اون ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں لکڑی کم جلائی جا سکے گی آپ کوئلہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور بہت کم کوئلہ اور لکڑی استعمال ہوگی یہ دیکھیں اب ہم مختلف ڈشز آپ کو دکھاتے رہیں گے جو اس میں بن سکتی ہیں اس میں کیک وغیرہ بن سکتے ہیں کباب بن سکتے ہیں پورا اون والا ریزلٹ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں کافی ساری چیزیں بنائی جائیں گی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا اور کیسے کیسے بنایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحمن الرحیم جا ساری موند موانات موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ نیچے سراخ رکھنے اس لیے یہ جو اینٹ ہے رکھی ہے سراخ رکھنے کے لیے اسی طرح چاروں طرف مٹی لگاتے جانا اس کے میں نے یہ بارٹی لی ہے بارٹی نہ بھی ہو تو گول دائرے میں آپ نے اٹھا لینا ہے آہستہ آہستہ مٹی کو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یہ دیوار دی تھی تو کل اس لیے یہ بارٹی نہیں نکالی تھی کہ یہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی آج جو ہے میں اس کی یہ بارٹی جو ہے اس کے اندر سے وہ گھوما کر ایسے نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ساری سائیڈوں کی اس کی مجرینگ آپ کو دوں گا انشاءاللہ اس کا سائز لے لینا ہے اب ہم نے بنانا ہے ڈھککن اس کے لیے مٹی جو ہے وہ تیار کر لیں یہ ہو گئی مٹی تھیار اور اب نیچے میں ڈالوں گا توری تاکہ آسانی سے اس کو اٹھایا جا سکے ڈھکن کو نیچے یہ توری جو ہے وہ چپکنے نہیں دے گی یہ خوشکہ اسی لیے بچھایا جاتا ہے کہ نیچے اس کو جو ہے چپکنے نہیں دے گا سینٹر میں یہ رکھوں گا میں کولی اور اس کے گردب میں لگاؤں گا مٹی بسم اللہ دھککن جو ہے وہ پرفیکٹلی تیار ہو گیا اب ہم اسے ایک دن کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو انٹ لگائی تھی آپ ہم اس کو نکال لیں گے یہ زیادہ سوک گیا تھا اس لیے مٹی نکل گئی ہے اب اس کو تھوڑا بڑا کرنا سراغ کو اوپر سے کافی ہو گیا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو اس کا کور تیار کیا تھا یہ دیکھیں بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے ہم اس کے لئے رکھت کم بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے چکا ہے بیٹا ہے اس کے ساتھ بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے ملوی روی 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 ملوی روی 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 ملوی روی رو شروع ملوی روی روی جانا اب ہم اس کی لپائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تندور اون جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تیار ہو چکا ہے میں اب آپ کو اس کا سائز بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اندر یہ گیارہ انچ ہے گیارہ انچ ساڑھے سولہ انچ یہ تقریباً ڈھائی انچ ہے 2.5 انچ اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہے جی سترہ انچ سیونٹین انچ یہ دیکھیں جو ہائٹ ہے اس کی وہ سیونٹین انچز ہے اب یہ جو گلہ رکھا ہوا ہے اس کا سائز ہے 4.5 انچ اور ہائٹ بھی اتنی ہے ہائٹ بھی 4.5 ہے 4.5 انچ چڑھائی ہے انچ یہ ٹوٹلی تیار ہو گیا ہے یہ جو ہے یہ ڈھکن ہے اس کا یہ سمپلی جسٹ یہ ڈھکن بنایا ہویا اس کا اور یہ جو اوپر والا ڈھکن ہے یہ دیکھیں یہ اور اس کے ساتھ اس کو کور کرنے کے لیے ایک اور ڈھکن بنایا ہے یہ والا اور سب سے مزیداری کی بات یہ بنایا ہے ایسے مٹی لینی ہے بس ایسے کرنا اس کو اس کے سائز کے مطابق کر لینا ہے اور بعد میں جب گلہ ہوتا ہے یہ تو اس میں جسٹ اٹھانے کے لیے یہ دیکھیں ادھر فنگرز کے نشان ہے انگلیوں کے نشان ہے ادھر یہ دیکھیں تو یہ انگلیوں کے نشان ایسے ہی لگا دیئے تھے یہ سمجھ لیں گرپ کے لیے پکڑنے کے لیے یہ لیں جی اوون جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں آگ جلائیں گے اور ایک اور چیز جو ہے وہ ابھی اس میں ہم نے کٹ ڈالنے ہے سلاکھیں لگانے کے لیے یہ جو ڈھکن کے اندر گول دائرہ ہے سراخ ہے اس کا سائز جو ہے وہ فور پوائنٹ فائیو انچ ہے ساڑھے چار انچ اس کا سائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کٹ لگانے ہے سرا اس کے بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ بھی یہ لگا لینا کٹ اور دیکھر میں نے اس کا سائز رکھا ہے باکڑا زنر بکڑا زنر بکڑا زنر بکڑا زنر بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تندورہ ون جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب اس کو ڈککن سے ڈھک دیں گے اوپر سے تاکہ ہیٹ جو ہے وہ اندر برقرار رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی